ہیلو فرینڈ ویلکم اگر آپ نے میری ویڈیو لیکچر دیکھے ہوں گے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک ہمارا کون سا ہے کس چیز پر بیزڈ ہے اگر نئی دیکھ رہے تو میں آپ کو بتاتا جلوں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو ورپر ہے اس سے پہلے میں نے اس پر دوری ڈسکرشن کی ہے ایک ویڈیو لیکچر میں لیکن اس میں میں نے رولز بتائی تھے پیسی وائس کیلئے اس میں میں نے بتایا تھا کہ ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو ورپ کیا ہوتے ہیں اچھا ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو ورپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اور کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے جس طرح سبجک ورپ اور آبجیٹ کیا ہوتے ہیں ایک سنٹینس تین چیزوں سے بنتا ہے سبجک ورپ اور آبجیٹ کی کمبینیشن جب بنتی ہے میننگفل تو اسے ہم سنٹینس کہتے ہیں تو آپ کو ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو ورپ کو سمجھنے کے لیے سبجک ورپ اور ڈاریک آبجیٹ اینڈ پریپوزیشنل فریز جو ہے یہ آپ کو آنے چاہیے کہ تب ہی آپ آسانی سے یہ ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو ورپ کو سمجھ پائیں گے تو یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو لیکشن میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو انٹ تک ضرور دیکھنا اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ یہ انفارمیٹیو تھی تو آپ سجیسن بھی دے سکتے ہو اور کوئیسن بھی آپ پوٹ سکتے ہیں تو پہلے رونز پر لیتے ہیں کہ ٹرانزیٹو ورپ کیا ہے اور انٹرانزیٹو ورپ کیا ہے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں ٹرانزیٹو سے اس کی کی پوائنٹس کیا ہوں گے اچھا ٹرانزیٹو کو یہ ورپ جو ہے ان کی کی پوائنٹس کیا ہے ٹیکس ڈاریکٹ آبجیٹ ٹرانزیٹو جو ورپ ہوگا اس کے ساتھ ڈاریکٹ آبجیٹ ضرور ہوگا ورپ کا جو ایکشن جو ہے سبجکٹ کا وہ ڈاریکٹ آبجیٹ اس کے لیے ضروری ہوگا ٹرانزیٹیو ورب میں اچھا دوسرا کیا ہے اس کا کی پوائنٹ آنسر دے قویشن یہ قویشن کا جواب دیتا ہے کونسی قویشن کا ورڈ کا اور ہوم کا کس طرح دے دیتا ہے وہ آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں اچھا اب میں نے جس طرح کہا کہ آپ کو کچھ ایکسٹر چیزی آنے چاہیے سبجک ورب اور آبجکٹ تو یہ دو سنٹینسز میں نے اسی پر لکھے ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو ہی براؤٹ اچھیر اب ہی جو ہے یہاں یہ سبجک ہے براؤٹ جو ہے یہ ایکشن ہے ایک ورب ہے اور چیر جو ہے یہ آبجکٹ ہے تو ہی نے ایکشن کیا کونسے ایکشن کیا براؤٹ کا لانے کا کس پر کیا چیر پر کیا تو ہی سبجکٹ براؤٹ ورب یہ اس کا ڈاریک آبجکٹ ہے اس کا ایفٹ کیا ہے اس پر پڑا اس کو کیا ہے اس سبجکٹ کیلئے اس کو یا اس ورب کو ایک آبجکٹ کی ضرورت تھی تو سبجکٹ ورب اور آبجکٹ سیکنڈ اگزیمپل دیکھ لیں شی واش دھگلو اب ایک لڑکی ہے ایک خاتون ہے وہ کیا کرتی ہے کام کرتی ہے کس چیز کا کام کرتی ہے واشنگ کا دھونے کا کیا دھوتی ہے تو دھونا یہ واش جو ہے اس کے لئے ایک ڈاریک آبجکٹ کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کلوت ہے تو ہوب دیٹ کہ آپ کو سبجکٹ ور اور آبجکٹ کی سمجھ آگئی ہو اب دیکھتے ہیں انٹراؤزیٹیو کی کی پوائنٹ کیا ہے پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہوگا ڈارٹ ٹیک ڈائریکٹ آبجکٹ انٹراؤزیٹیو ورب جو ہے ان کو انڈائریکٹ آبجکٹ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ورب خود ہی کیا ہے کمپلیٹ مانی دے دیتا ہے دوسرا اس کا کیا ہے کی پوائنٹ ڈانٹ انسر در کوئیسشن ورٹ اور ہوم یہ ورٹ اور ہوم کا جواب نہیں دیں گے وہ بھی کیا ہوگا انٹراؤزیٹیو ورب ہوگا اچھا ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتا چلوں یہ ضروری پوائنٹ ہے اکثر سٹوڈینٹ پھر اس میں کنفیز ہو جاتے ہیں اور کیوں کنفیز ہو جاتے ہیں وہ آگے میں آپ کو ایکزیمپل میں پھر سمجھانے والا ہوں تو پریپوزیشنل فریز جو ہے انٹراؤزیٹیو ورب اپنے ساتھ ضرور لے لیتے ہیں تو ہوب دیپڈ کہ آپ کو یہاں تک تو ٹرانزیٹیو اور انٹراؤزیٹیو کی جو کی پوائنٹ ہے وہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے اب دیکھتے ہیں ایکزیمپل اس کی طرح آپ کو ٹرانزیٹیو اور انٹراؤزیٹیو کی سمجھ آ جائے گی اچھا سلمہ میک اچھا سلمہ میک سینس نہیں بنتا اب یہ کیا ہے اس کے لیے ریکوائرڈ ہے کیا ریکوائرڈ ہے ایک آبجکٹ ریکوائرڈ ہے کہ یہ کام کرتا ہے میک ہے یہ شی سلمہ جو ہے میک میک وٹ میں نے کہا تھا نا کہ یہ وٹ اور ہوم کا کوئیشن دے گا تو وٹ کا یہ کیا ہے یہاں کوئیشن بنتا ہے تو شی میک اکھیک سلمہ میک اکھیک اکھیک تو یہاں یہ کیا ہے ڈائریکٹ آبجکٹ ہے تو اس کو ہم کہیں گے ڈائریکٹ آبجکٹ سوری ڈائریکٹ آبجکٹ نہیں بلکہ ٹرانزیٹیو ورب اچھا دوسرا دیکھ لیں پلیز برنگ اب یہاں اگر ہم دیکھ لیں اس کو ایک تو اس کے ساتھ پریپوزیشن فریز نہیں ہے دوسرا کیا ہے یہ وٹ کا کوئیشن دے دیتا ہے تو پلیز برنگ پلیز برنگ وٹ پلیز برنگ اگلاس آف وارٹر تو یہاں یہ برنگ جو ہے یہ بھی ٹرانزیٹیو ورب ہے اب یہ ترڈ اگزیمپل دیکھ لیں ہی گوز ٹو سکول ہی گوز ٹو سکول موسٹ کنفیوزنگ اور کامن کوئیشن ہے اکثر یہ لینگویج کی جو اکیڈمیا ہے یا جو انگلیش کے سٹوڈنٹ لرنر ہے یا جو پڑھانے والے ہیں اس فکرے سے ان کو کیا ہے زیادہ کیا ہے سامنا ہوتا ہے ہی گوز ٹو سکول اچھا اب بہت سی سٹوڈنٹ یہ کہیں گے کہ میں نے یہ جو رول کہا کہ یہ ان کو آبجٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ سکول کیا ہے یہاں تو آبجٹ ہے اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے انٹرانزیٹیو میں ایک پوائنٹ لکھا ہے کونسا لکھا ہے کہ پریپوزیشنل فریز تو یہاں یہ جو گوز ہے یہ لے لیتا ہے پریپوزیشنل فریز جب بھی ایک سنٹینس میں ایک ور پریپوزیشنل فریز لے لے تو وہ کیا ہوگا انٹرانزیٹیو ورب ہوگا اچھا دوسرا دیکھے they run in the field اچھا they run in the field اب یہ کیا ہے sorry field نہیں in the race تو in the race جو یہ بھی ایک پریپوزیشنل فریز ہے تو اسی بھی ہم کیا کہیں گے انٹرانزیٹیو ورب کہیں گے اچھا نیکس ایکزیمپل دیکھ لے we walk ہم چلتے ہیں کہا چلتے ہیں we walk in the garden اگر آپ دیکھ لے یہاں ورٹ اور ہم کا یہ انسر نہیں دیتا لیکن یہاں ایک اور پوائنٹ جو ہے پریپوزیشنل فریز کا یہ بھی یہاں آ گیا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے انٹرانزیٹیو ورب سیکنڈ ایکزیمپل دیکھ لے she slapped اب اگر یہاں آپ ورٹ کا پوچھ she slapped ورٹ یا she slapped whom اس نے تپڑ کس کو دیا ورٹ نہیں بلکہ ہم کا یہاں یہ جواب دیتا ہے she slapped می تو یہاں اسے ہم کیا کہیں گے ٹرانزیٹیو ورب کہیں گے کیوں کیونکہ یہ ورب سلیپ جو ہے تپڑ جو ہے یہ اس کو ڈاریکٹ آبجک کی ضرورت ہے اس کی جو ایکشن ہے یہ کس پر کسی نہ کسی پر ہونا چاہیے تو اس لیے یہاں ہم نے کیا ہے ڈاریکٹ آبجک لگا دیا تو اسے بھی ہم ٹرانزیٹیو ورب کہیں گے اچھا ناسٹ دیکھ لیں دے رائٹ نوول اب اگر میں پوچھوں دے رائٹ وٹ یہاں یہ کیا ہے وٹ کے ساتھ انصر دے دیتا ہے دے رائٹ نوول تو میں اگر پوچھوں یہاں یہ سنٹینس کہہ رہے کہ دے رائٹ نوول میں کہوں کہ دے رائٹ وٹ نوول تو یہاں اس کا کیا ہے ایک ڈاریکٹ آبجک بن جاتا ہے تو اسی بھی ہم کیا کہیں گے ٹرانزیٹیو ورب کہیں کیونکہ اس کی جو ٹرانزیشن ہے وہ آبجک کی طرف جاتی ہے اور اس کو آبجک کی ضرورت ہوتی ہے ہوتی کہ آپ کو ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو ورب کی سمجھ آگئی ہوگی اگر میں یہاں ورب نمبر وائز کیا ہے لکھوں یا ڈسکس کرنا چاہوں تو وہ کافی مشکل ہوگا بہت سارے ورب ہے لیکن یہ پوائنٹ جو میں نے بتا دی ہے کی پوائنٹ یہ مائن میں رکھ دینا پھر یہ لکھ لینا اور اس کے بعد کچھ اگزیمپل اپنے طرف سے کسی کتاب سے کسی گرمبر بک سے کیا کر لو اگزیمپل لکھ لو پھر اس پر یہ جو پوائنٹ میں لکھ ہے ٹرانزیٹیو کے اور ان ٹرانزیٹیو کو یہ اس پر اپلائی کرو تو آپ کو کیا ہے ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو ورب سمجھ آ جائے گا اگر آپ لگے کہ یہ انفارمیٹیو تھا تو کمنٹ باکس میں ضرور بتا دینا اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سپورٹ کرنے کے لئے سبسکرائب کر دینا اور بل نوٹفیکشن جو ہے وہ بھی تبا